اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل تو آج میں بنا رہی ہوں چکن شورما پاکٹس اگر آپ کو میرے ریسیپی اچھی لگتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بنائیں تو چلتے ہیں آج کی ریسیپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے پیٹا برائٹ پیٹا برائٹ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے دودھ دودھ لینا ہے نیم کرم کارٹر کپ چینی ہاف ٹی سپون اور ییس کارٹر ٹی سپون ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں اور ڈھک کر دس منٹ کے لیے رکھ دیں ہم یہاں پہ لیں گے all purpose flour one and a half cup wheat flour half cup اس میں ایٹ کریں گے نمک کارٹر ٹی سپون یا ڈیس کے مطابق اور اس کو اچھی طرح سے آٹے میں مکس کر لیں گے olive oil one table spoon vegetable oil بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اب اس آئل کو اچھی طرح سے آٹے میں مکس کر لیں اب جو ہم نے مکسٹر بنایا تھا دودھ کا اس کو ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایک ساتھ نہیں ڈالنا یہاں پہ میں نے لیا ہے نیم گرم پانی جتنی ضرورت ہے ہم اتنا پانی لیں گے اور آٹے کو ہم اچھی طرح گون لیں گے آٹے کو زیادہ پتلا نہیں کرنا نہ ہی بہت سخت کرنا ہے بلکل درمیانہ سا گوننا ہے تو اس کے حساب سے آپ پانی استعمال کریں اور جب آٹا گون جائے گا تو اس میں one table spoon oil ڈال کے اس کو اچھی طرح کور کر کے دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے تو چلتے ہیں chicken marination کی طرف تو یہاں میں نے لیا ہے chicken 400 gram salt دے رہی ہوں half teaspoon اور ٹیس کے مطابق black pepper half teaspoon گرم مسالہ half teaspoon cumin powder half teaspoon paprika powder one teaspoon red chili powder one teaspoon اور جتنا آپ سپائسی کھاتے ہیں ادھرک لہسین one tablespoon یوگرٹ four tablespoon ڈریڈ چلی فلیکس one teaspoon اور ان سب کو مکس کریں اور اینڈ میں ہمیں half lemon juice چاہیے اس کو اچھی طرح squeeze کر کے اس کا سارا juice نکال لیں اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ایک گھنٹے کے لئے marinate پر رکھ دیں یہاں پہ chicken کو ہو گیا ہے ایک گھنٹہ یہاں میں نے دو ٹیبل سپون oil لیا ہے اب اس میں مائٹ کروں گی marinated chicken اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے اور یہ گل جائے یہاں پہ chicken کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے دیکھ سکتے ہیں آٹک ہو گیا ہے ایک گھنٹہ اب میں اس کو دوبارہ سے گون دوں گی اس کے بعد میں پھر سے ایک گھنٹے کے لئے اس کو رکھ دوں گی جب تک یہ size میں ڈبل نہیں ہو جاتا chicken کا پانی اب خشک ہو رہا ہے اب اس کو ہم cover کر کے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے اور یہ گل جائے اب چلتے ہیں vegetables کی طرف یہاں پہ آپ وہی vegetables دیں جو آپ کے گھر میں شوق سے کھائی جاتی ہیں جو آپ کے بچے شوق سے کھاتے ہیں ہمارے گھر میں کھائی جاتا ہے cucumber بہت شوق سے تو میں یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں cucumber capsicum tomato اس کو اچھی طرح سے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں شملہ مرش کٹتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس کے بیچ نکال دیں اور اس کو بلکل باریک کٹیں تاکہ آپ کے بچے کھا لیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنا باریک کٹ رہی ہوں کیا کہ میرا بیٹا اگر موہ میں vegetables بڑی آ جائیں تو نہیں کھاتا تو اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے پیسز کرنے پڑتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے tomato tomato کے سارے بیچ میں نکال دوں گی اور اس کو بھی بلکل باریک سا ہی کٹ کروں گی تو یہاں پہ آ گیا ہے میرا بیٹا اس کو کیکمبر اتنے پسند ہیں کہ جب بھی میں کٹنے لگتی ہوں تو وہ آ کے میرے پاس کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو کیکمبر چاہیے تو اس کے سینڈوچ میں بھی میں صرف کیکمبر ایٹ کروں گی اور چکین کی کونٹیٹی میں زیادہ کر دوں گی کہ اس طرح یہ شوق سے کھا لیتا ہے اگر آپ کے بچوں کو بھی کیکمبر پسند ہے یا کوئی اور ویجیٹیبل پسند ہے صرف وہی ایٹ کریں جب دستی نہ کھلائیں کیونکہ پھر بچے نہیں کھاتے تو میرا بچہ جو شوق سے کھاتا ہے میں اس کو وہی دیتی ہوں یہ بہت ہی سیمپل اور مزدار سی ریسپی ہے آپ اپنے بچوں کے لئے ضرور ٹرائے کریں آٹیکو ہو گئے ہیں دو گھنٹے اب اس کو میں ایک دو پنچ لگا کے اس کی بنا لیں گے پیٹر بریٹ پیڑا ہمیں روٹی سے چھوٹا لینا ہے اور اس کو اسی طرح گول کریں اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے فلائٹ کریں بیلنا اسی طرح ہے جس طرح روٹی بیلتے ہیں اور بس روٹی سے ہمیں تھوڑا موٹا بیلنا ہے اس پیٹر بریٹ کو سائٹ میں رکھ لیں اب اسی طرح باقی پیٹر بریٹس بنا لیں گے پیڑا چھوٹا لینا ہے ہمیں روٹی سے اور اس کو ہمیں گول کرنا ہے پھر فلائٹ کرنا ہے ہاتھ کے مدد سے اور اس کو روٹی کی طرح ہی بیلیں گے لیکن تھوڑا موٹا بیلیں گے موسیقی یہاں دوا میں نے میڈیم فلائم پر گرم کر لیا تھا اب اس پر میں پیٹر بریٹ رکھوں گی اور اس کی فلائم لوگ کر دوں گی اور اس کو اتنا پک دوں گی جب تک اس پر اچھی طرح سے بابلز نہیں آ جاتے اس کو چھیڑنا نہیں ہے اس کو پلٹنا نہیں ہے جب اس پر اچھی طرح سے بابلز آ جائیں گے تو ہم اس کو پھر پلٹیں گے پلٹنے کے بعد دوسری سائٹ کو ہمیں ایک سے دو منٹ تک کے لئے پکانا ہے ہمیں اتنا پکانا ہے کہ اس پر اس طرح کے لائٹ براؤن سے سپورٹس آ جائیں اس سے زیادہ نہیں پکانا جب پیٹر بریٹ پکنے لگے گی تو یہ پھولنے شروع ہو جائے گی اور اس کو آپ ہلکے ہلکے سپون کی مدد سے پریس کریں گے پیٹر بریٹ یہاں پر تیار ہے اسی طرح ساری پیٹر بریٹس کو ہم بنا لیں گے اسی طرح ساری پیٹر بریٹس کو ہم بنا لیں گے مائنیز تو چلتے ہیں مائنیز سوس کی طرف مائنیز میں نے لیا ہے ہاف کپ لیمن جوس 1 ٹی سپون بلیک پیپر کارٹر ٹی سپون اور کارلک پارڈر ہاف ٹی سپون ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں تو یہ لیجئے آپ کا مائنیز تیار ہے یہاں آپ کے پاس دو آپشن ہیں یا تو یہ مائنیز آپ ویجیٹیبل میں مکس کر لیں یا یہ مائنیز آپ سپریٹلی پیٹر بریٹ میں لگا دیں میں لیٹس کاٹنا بھول گئی تھی لیٹس مجھے بہت پسند ہے میں اپنے سینڈویج برگر ہر چیز میں سکو ایڈ کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے لی ہے لیٹس جتنے ویجیٹیبل آپ کو پسند ہے اس کے حساب سے آپ ویجیٹیبلز کاٹیں اس کی کوئی بھی کونٹیٹی نہیں ہے پیٹر بریٹ کو ہمیں گرم گرم ہی سرف کرنا ہے تو ہم ایک پیٹر بریٹ لیں گے اس کو کریں گے ہاف اس کے اندر ہم ڈالیں گے مائنیز سوس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ یہ مائنیز سوس ویجیٹیبلز میں مکس کر کے ہی رکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ سیپریٹ لگا رہی ہوں اب میں اس میں ایڈ کروں گی چکن جتنی چکن آپ لوگوں کو پسند ہے اس میں اتنی ایڈ کریں گے میں نے ڈالی یہ دو سے تین ٹیبلز سپون اور اب میں سمیٹ کروں گے مکس ویجیٹیبلز اور اینڈ میں میں اس کے اوپر مائنی سوس ویجیٹیبلز کی اوپر مائنی سوس تھوڑی سی ڈال دوں گی اسی طرح سارے ہی شورما پاکٹس تیار کر لیں ہاں یہاں میں یہ بتاؤں گی کہ میں نے جو آٹا گھوندا تھا اس میں میرے چار سے پانچ پیٹر بریٹس تیار ہوئی تھی یہ ریسپی بچوں کے لئے بہت ہی اچھی ہے اور جو لوگ مرچے نہیں کھاتے زیادہ اور جن لوگ کو آئلی نہیں کھا پسند تو وہ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو یہ لیجئے مزیدار سے شورما پاکٹس ریڈی ہیں